دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں ہم لوگ خیریہ سہیں گے دوستو آج ہم پھر سیب لوگ کے لئے کچھ ضروری نیوز لے کر کے آئے ہیں جس میں جو ہے دوبائی میں جو لوگ غیر گانونی طریقے سے رہتے ہیں ان کے لئے کچھ راستے کھولے گئے ہیں گھر جانے کے لئے اور مدینہ شریب میں ایک شخص کو گرفتار کیا جو کہ لڑکیوں کو ہرشٹمن کرتا تھا اور دوستو ایک نیوز اور ہے جو تو یہیں ریاد میں ایک فیکٹری میں چھاپا ماری کے گئے ہیں جس میں جو ہے بہت ساری مطلب آئر ویدک دوائی بنائی جا رہی تھی ان کو گرفتار کیا گیا ہے سیل کر دیا گیا ہے تو آپ لوگوں سے گزارشے کے ویڈیو میں لازتک ضرور بنے رہے ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح پلیس ویڈیو کو ابھی سیکھ لائک کر دیں چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آل برگردہ تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس شخص کے بارے میں جان لیتے ہیں جسے مدینہ شریف میں گرفتار کیا گیا ہے مدینہ چھتر کی پلس نے امنی نیوازی کو گرفتار کر لیا ہے ایک محلہ کو پریشان کرنے کے آروب میں اسے گرفتار کر لیا گیا اس کے خلاب قانونی قدم اٹھائے گئے ہیں اور اسے سروجنک ابھیوجن کے لیے بھیجا گیا ہے یہ شخص جو ہے لڑکی کو پریشان کرتا تھا ہرشمنٹ کرتا تھا اس نے کمپلین کر شخص کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے دوستو اب ہم چلتے ہیں اس نیوز کے طرف جو مطلب یہی ریاد میں ایک گھر قانونی طریقے سے دوائی پکڑی گئی ہیں جو کی بنایا جائیتا تھا آروبیدک دوائی جس کو بولتے ہیں تو اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اور اب چھوٹی سی ویڈیو میں لگا دوں گا آپ لوگ دیکھ لیے نا کتنی ساری دوائی کیا تھا ویڈ رکیہ جڑی بوٹیوں کی آڑ میں مطلب اس کا نام جو ویڈ رکھا تھا لیکن اس کے اندر کام آوید ہوتا تھا رکیہ کے نام سے یہ لوگ چلا رہتے ہیں ریاد میں اجیات مول کی جگہ بوٹیوں جڑی بوٹیوں اور قرآن کی آیتیں چھاپنے کی مشینیں مشینوں کے نرمان کی ایک فیکٹری کو ضبط کر لیا گیا ہے اس سے ادھیامکت بیماریوں کے علاج کے لیے بیچنے کے ادیش سے آوید شرمکوں کو اور ایک ناغرک دوارہ چلایا جا رہا تھا مطلب اس کو جو ہے مطلب یہ لوگ آئر ویڈک دوائی بنا کر کے لوگوں کو ترہ ترہ کی بیماری مطلب بتا کر کے کہ اس میں یہ فائدہ اس میں یہ فائدہ یہ دوائی اس چیز کے لیے فائدہ ہے اور یہ غیر کانوی طریقے سے فیکٹری تھی جو چلا رہے تھے لوگ اس کو جو ہے مطلب پولیس نے ضبط کر لیا ہے پکڑ لیا ہے ان لوگوں کا جو مطلب مال و غیرہ تھا وہ سب سیل کر دیا ہے تو یہ کچھ نیوز تھی آپ چلتے ہیں سیدھا دوبائی میں جو لوگ غیر کانوی طریقے سے دیتے ہیں وہ لوگ مطلب اپنے دیش میں واپس کی طرح کیسے جا سکتے ہیں ان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں دوستو تو دوبائی میں عوید ویدیشی پرواز کا لاب کیسے اٹھائیں سیدھا دوبائی کے اکامہ اور پروازی معاملے پرادی کرر کا کہنا ہے کہ عوید نیوازیوں کو باہر نکلنے کی پرتکریہ پوری کرنے سے پہلے ٹکٹ بک نہیں کرنا چاہیے مطلب جو لوگ غیر کانونی طریقے سے رہ رہے تھے کچھ لوگ بھاگے ہوئے یا جو لوگ مطلب اس میں جو ویزٹ ویزا لے کر کے آتے ہیں اس کے بعد میں کام نڑھتے نہیں ملتا ہے واپس نہیں جاتے ہیں ان کے حوالے سے جو لوگ جتنے لوگ بھی غیر کانونی طریقے سے رہتے تھے ان کے لئے سنسطہ نے انتیم نکاس پرکریہ پوری کرنے کے بعد پراستان کے لئے ٹکٹ بک کرنے کے مطلب اجازت دی ہے مطلب پہلے ٹکٹ نہ بک کریں کیونکہ کچھ لوگوں نے جو ہے مطلب یہ نیوز سنی ٹکٹ بک کر لے اور ان کا ٹکٹ خراب ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو باہر نکلنے کا انرود کرنے کے بعد کم سے کم 48 گھنٹے کے آوے شکتہ ہوتی ہے مطلب جب آپ اپلائی کرتے ہیں باہر جانے کے لئے واپس جانے کے لئے تو ان کے حوالے سے 48 گھنٹے کا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے امیرات علیوم کے انساط دوبائی سرکار نے آوے دروپ سے رہنے والے ویدیشیوں کے لئے مانویے آدھار پر ایک وشیس ریعیت کی گھوسڑا کی ہے جس سے انہیں اگر وہ چاہیں تو مطلب کانونی طریقے سے یہاں پر رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں وہ بھی چھوٹ ہے اور اگر آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی چھوٹ ہے دوبائی کامہ پرادکرڑ انہیں عوید روپ سے رہ رہے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے نواز مام لوگ کو کانونی دائرے میں لانے یا اپنے دیش میں لاؤٹنے کے لئے دی گئی راحت مطلب جو انہوں نے یوجنا نکاری ہے اس سے یا تو چاہے تو کانونی طریقے سے یہاں رہ سکتے ہیں اور یا پھر آپ واپس جانا چاہے تو اس کے لئے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں ہے نا ایجنسی کا کہنا ہے کہ جو لوگ واپس لوٹنا چاہتے ہیں انہیں ایجنسی سے سمپر کرنا چاہیے جہاں سے انہیں کلیریانس سرٹیفیکٹ جاری کیا جائے گا جس کے بعد وہ پرستان کے لئے سیٹ بوک کر سکتے ہیں پہ سب سے پہلے آپ کو جو کلیریانس سرٹیفیکٹ ملے گا جس سے آپ اپنے دیش واپس جا سکتے ہیں گیاد ہو کہ جیسے سنسطہ دوارہ صدار عبیان کی گھوشڑا کی گئی روپ سے رہ رہے لوگ ٹکٹ خریجداروں وہ سامان کے ساتھ سنسطہ کے باہر جمع ہو گئے مطلب جیسے لوگوں نے نیوز سنا کہ ہاں آپ واپس جا سکتے ہیں کانونی طریقے سے تو سب لوگ ٹکٹ کے ساتھ میں سامان لے کر کے اس آفیس کے ایجنسی کے باہر پہنچ گئے لیکن کیا ہوا اس کے بعد میں جن لوگوں نے ایکزپ پرکریا پوری ہونے سے پہلے ہی اپنے سیٹے اپنی سیٹے یعنی اپنی ٹکٹ بک کر لی تھی ان کے ٹکٹ خو گئے یعنی خراب ہو گئے تھے جس کے کاران انہوں نے ایجنسی سے سمپر کیا جہاں انہیں انتیم نکاس پرکریا پوری ہونے تک ٹکٹ نہ خریدنے کا نردیس دیا گیا یعنی جو لوگ پہلے ٹکٹ خرید کر کے آفیس کے باہر پہنچ گئے تھے ان کا ٹکٹ بھی خراب ہو گیا اور وقت بھی خراب ہوا تو وہی ان لوگوں نے بتایا کہ پہلے آپ ٹکٹ نہ بک کریں پہلے آپ جانے کی پرکیا پوری کریں جو جو قانونی کروائی وہ پوری کریں پھر اس کے بعد آپ اپنے ٹکٹ بک کریں تو دوستو یہ تھی آج کی کچھ خبر جو آپ لوگ کو بتا دیا ویڈیو کیسے لئے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اپنا رائے کومنٹ میں ضرور دیا کریں دوستو تو آج کی اولیے بس اتنا ہی اگر آپ اربی سیکھنا چاہتے ہیں ہمارے اسی چینل پر تقریباً 180 اربی ویڈیو تو آپ جا کر کے اربی سیکھ سکتے ہیں میں ملتا ہوں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں لیکن ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر لیں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو بھی آل پر کرتا ہے کہ نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ